نمسکر میں ہوں انجلی اور آپ دیکھ رہے ہیں بی این این نیوز تو چلیے شروعات کرتے ہیں آنج کی مکھی خبر سے ٹیمز تل پر نہیں پہنچی ڈوڑی مہ ہوا گاؤں میں گاہیتری دیوی کے کھیتوں میں ہاتھیوں کے جھنڈ نے لگی گھان کو دو ہست کر دیا جس میں ون باقی پدادکاریوں سرکار نے جس میں ون باقی پدادکاریوں سرکار نے کسان بھائیوں کے ہوئے نقصان کو حق دلانے کی رنکہ تھانا شیطر کے بھوری گاؤں کے پندرہ پانی ایوم چورہ ٹان ٹولے میں منگلوار کی دیر رات قریب دو بجے درزن بھر سے ادھک ہاتھیوں کے دل دوارہ ایک درزن لوگوں کے گھنوں کی دیوار ایوم چھپ پرشتی گرست کر دیا اس کارن اکت گاؤں و آسپاس کی علاقوں میں گرامیڑوں میں بھائی کا ماحول بنا ہے اس بابت مکھیہ مطلی شیادب نے بتایا کہ جب رام میں سبھی لوگ سو رہے تھے اسی دوران بھوری گاؤں کے پندرہ پانی ٹولہ کے جنگلی ہاتھیوں کا دل گاؤں میں گزایا جس سے چطرو مانجی دیو کی مانجی ونود مانجی سنتوش مانجی کنہائی مانجی عجی مانجی سباش مانجی ہری شرما مہندر مانجی شیلا دیوی ایوم چورہ ٹان ٹولہ کے راجیندر سنگھ تھا تا دینیش بھویا کا پریوار ہاتھیوں کے آتنکر کے سائے میں سہمے ہوئے رات گزاری بارہ تیرہ کی سنکھیا میں چھتیدگڑی کی طرف سی آئے وشال کائی ہاتھیوں کے دل نے کئی مکانوں کی دیوار شتیگرست کر دی پچھلی ایک سبتہ سے رنکا پرکھنڈ کے چھٹیا پنجایت ایوم رمکنڈا پرکھنڈ کے آدھا درزن گاؤں میں گھوم گھوم کر گاؤں والوں کا کچھا مکان میں توڑھوڑ ایوم کھیت کھلیہان میں رکھی دھان کی فصل کو کھا کر برباد کر دیا مکتو بھوگیوں نے بتایا کہ ہاتھیوں کا دل پچھلے کئی دنوں سے بھوری گاؤں کے پاس کی جنگل میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں یہاں سے دیر رات میں نکل کر گاؤں میں آ کر تباہی مچا رہے ہیں سوموال کی راتری بھوری گاؤں کے پچھم ٹولا میں ویدھیان چلے آدھو ارجنی آدھو ایوم بیجنات یا آدھو کا گھر توڑ کر کھلیان میں رکھی دھان کے فصل کا باگونی کو تہس نیس کر دیا تھا وہاں سے ہاتھیوں کے وششگیوں کی ٹیم دوارہ خدیڑا گیا تھا منگلوال کی راتری پندرہ پانی میں تباہی مچا کر جنگل کی طرف چلے گئے ہیں وہیں وشششگیوں کی ٹیم بھی ہاتھیوں کو بھگانے جانے کو لی کر جنگل میں کیمپ کیے ہوئے ہیں جب تک ہاتھیوں کے دل کو اس علاقے سے پوری طرح نہیں کھڑیڑا جاتا ہمیشہ ڈر بنا ہوا ہے ہاتھیوں کا دل پرتی دن زیادہ اکرامک ہوتے جا رہے ہیں جھارکھنڈ سے شیف شرل سنگ کی ریپورٹ ملتے ہیں پھر ایسی ہی کسی بڑی خبر کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار اور دیکھتے رہیے بی این این نیوز